وائٹنلیس 24 میں آپ کا سواگت ہے جیلا بیربون کے رامپور ہارٹ میں ہوئے گھٹنا کے خلاف کولکتہ کے آئی سی سی آر ہوچی منس رانی میں سیویل سوسائیٹی دوارہ ایک پریس کانفرنس کا ایوجن کیا گیا ہے اس پریس کانفرنس میں جسٹس اسوگ گانگولی مولانا عبدالرفیق سوامی پدمنمگری مہاراض بشوک علوک چٹر جی ناصر احمد اپستی تھے جنہوں نے اس پریس کانفرنس دوارہ برامپور ہارٹ کی بھگوٹی گاؤں میں ہوئے گھٹنا کی گھور نیندہ کی اور اس گھٹنا میں مارے جانے والے لوگوں کے پریوار کے لیے پچھن بنگال سرکار سے انصاف کی مانگ کی گئے چھلو رامپور ہارٹ آمرا شکھانے دیئے اوئی باکٹوئی گھرام بھیجیٹ کول لام این بہم اوکھانے جی سیچویشنز بھولو چھلو سکتا سی ریٹ کول لام جار اوہت ہوئے چین جار امرتیو بڑھن کورے چین تا در پریوارے لوگیں سنگیو کامرہ دیئے شاکھات کول لام اونا را 99 گھرام اے باتاش پوریر کاشا کاشی ایٹا گھرام آچے گفجول رام میں چین جار اے باتانی 20% دیٹ جار اجاز خوبیر کریر کاشونے کے dah�egen موسیقی 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 ہیں اسی لئے آج ایک پریش کنفرنج بلائے گیا ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ حکومت اگر اسی طرح اپنا ریسپونس کرتے رہے مختلف واقعات پر جسے کہ آنس خان کا معاملہ سامنے آیا دو کاؤنسلر کے حتہ کان کے سامنے آیا پھر بڑتوی گاؤں کی واقعات سامنے آئے اس طرح کے چلتے رہے آہ پھر بنگال کے حالات بہت ہی آہ شنگین ہو جائے گا اور آہ یہاں کے لوگ آہ بہت ہی مایسکون جندگی گزرنے پر مجبور ہوں گے آہ میں اس سسلے میں آہ تینمول پارٹی سے آگرہ کرنا چاہوں گا کہ تینمول پارٹی اپنے اندر کی جو آہ گروپ آہ گروپیزیم ہے اس کو ختم کرے اور قرض آپ مجیں کو پہنٹک لوگ گریب لوگوں کو اون کی مفات کلیے اس تماملا نا کرے آہ میں جا گہ ٹھیکے ایک جگہ تینمول سب جگہ تینمول پیش میٹکور کڑا ایباں جانوشکومCE 잖아요 ے باں جانوشکومیا کڑا کاننوانا بیجعہ بن دور جانностیر زندگuber خمدود بن مشکون کیونکہ ایک تا نوائے ایک تا مانس کے جاران تا پوڑیئے دیلو جن را 돼요 صرف겠다 جن راگ زنیوز صرف اے عمار immunہ یہ جہاں بھی اس طرح کا کرمنل آفنس ہوتا ہے جہاں بھی لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قتل اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں یہ سیول سوسائٹی ہمیشہ اڑ جاتی ہے اور کھڑی ہو کر کے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ کرنا جو ہے انسانیت کا تقاضی نہیں ہے آپ ایک انسان آپ کو بنائے گیا ہے وہ انسان کے حساب سے ہی آپ چلیں یہاں پہ جو کانڈ ہوا ہے رامپور ہاتھ میں بیربو میں بیربو میں تو یہ ایک بہت ہی غلط میسج جا رہا ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا تو دور کی بات یہاں تو گھر جلائے جا رہا ہے جلے ہوئے آدمی جب وہ گھر سے بھاگنا چاہ رہے ہیں تو انہیں پھر دھکا دے کر گھر میں گزا دیا جا رہا ہے اور ان کو جلا دیا گیا یہ بروٹیلٹی جو ہے یہ کبھی معاف کرنے کے لائق نہیں ہے اس کے لیے ہمارا ریکویسٹ ہے کہ ممتہ جی اپنے ایڈمنسٹریشن کے ذریعہ سے اس کے خلاف سخت سے سخت آواز بلند کریں کس پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں یہ دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کس مذہب سے بلونگ کرتے ہیں یہ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سیویل سوسائٹی کے لوگ جو ہیں ہر جو جہاں پہ ظلم ہوگا اس کے لیے وہ اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے